اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش رہتا ہے ہر وقت وہ ہے بجلی نہیں آ رہی تو ہمارے ایک نئے دوست ہیں ان کا نام ہے مرشد مسود اور وہ بہت ہی انچرسٹنگ آدمی ہیں دنیا بھر ٹرائول کر چکے ہیں اور نیو یورک میں رہتے ہیں لاسٹ ویک ان کا جانا نیو یورک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے گھروں کے چھتوں پر اور گھروں کے ایریے پر ون ملز لگائے میں چھوٹے چھوٹے سے ون ملز لگائے میں تو ان کو خیال آیا کہ پاکستان میں جو پنکے بنانے والی کمپنیاں ہیں گجرات گجرانوالہ میں بھری ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں بناتی تو اب آپ میں سے آپ سے ایک کام ہے آپ سے کیا کام ہے وہ یہ کام ہے کہ نمبر ون آپ مرشد مصود کو ایسے لوگوں سے کنیک کریں جو کہ نمبر ون پنکے بنانے والے ہوں گجرات میں ہو گجرانوالہ میں ہو نمبر ٹو وہ چائنہ جا رہے ہیں اگلے ہفتے اور چائنہ جا کے یہی سبجیک کی اوپر ریسرچ کریں کہ کون سے پنکے بنانے والی کمپنیاں ون مل میں کنورٹ ہو چکی ہیں تو وہ ان سے نالج شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ ہو گیا دوسرا نمبر کام تو اگر آپ کے کوئی ایسے جاننے والے ہیں جو کہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہوں تو ان کو ان سے کنیک کریں کہ وہ ان کو لاکھیں نالج شیئر کر سکیں وہ پاکستان آئیں گے ورکشوپ کریں گے اور بتائیں گے کہ میں نے کیا سیکھا اس کے کوئی پیسے نہیں چارج کریں گے نمبر تین اگر آپ اپنے گھر کے اوپر دو لاکھ روپے خرچ کر کے ایکسپیرمنٹل بجلی لگانا چاہتے ہیں ون مل کے ذریعے تو آپ ان کو یہ آرڈر پلیس کر دیں آپ ان کو سو ڈورٹ ڈیپاؤزٹ کر دیں اگر چاہیں تو اگر سو ڈورٹ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے رسک پاکستانی پر نہیں لے سکتے تو آپ وہ آدمی نہیں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کہ وہ سو ڈورٹ دے سکیں ون مل لگانے کے لیے تو میں اپنے حصے کے دو لاکھ روپے ان کو دے رہا ہوں جا کے وہ میرے گھر کے اوپر یہ چھوٹا والا ون مل لگا سکیں ایس ایکسپیرمنٹ میرے گھر کا آفیس کا بجلی کا بل تقریباً اسی ہزار روپے ایک لاکھ روپے مہینہ آتا ہے تو دو مہینے کا میرا بجلی کا بل ہو جائے گا نمبر چار نمبر چار کچھ نہیں ہے نمبر چار یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں جا کے ایسے لوگ جو کہ گجران والا گجرات کے لوگ ہیں جو کہ کاریگر لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تک ہم پہنچ جائیں ہاں پانچ ماں اگر کوئی موٹی پارٹی ہے پانچ کروڑ دس کروڑ روپے لگانے والی جو ان کے ساتھ مل کے ایسی کمپنی کھولنا چاہتی ہے جو کمپنی پاکستان کے اندر لوگوں کو دو ہزار پانچ ہزار بجلی کے بل کے عوض میں ان کے گھر پر یہ ونڈ مل لگا دے گی جس سے وہ بجلی جنریٹ کرے گی اور پانچ سال چار سال میں پیسے پورے ہو جائیں گے تو وہ رنٹو اون ہو جائے گا ایک طریقے سے وہ اون کر جائیں گے تو اگر آپ اس بزنس میں آنا چاہتے ہو بجلی کے بزنس میں آنا چاہتے ہو تو بھی آپ مرشد صاحب سے کونٹاک کر سکے رہے ہیں یاد رکھیں کہ آج سے کچھ عرصے پہلے دو سال پرانی بات ہے ہم جو آثورٹی ہے پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والی ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ پرائیوٹ بجلی گھروں کو کیوں نہیں آنے دیتے تو انہوں نے کہا کہ آج تک کسی نے اپلائی نہیں کیا ہے یہ ہماری سوئی وی قوم ہے اگر آپ اس بزنس میں انٹر کرنا چاہتے ہو تو فوراں آپ اس آرثورٹی جو کہ بجلی بنانے والی ہے اس میں اپلائی کریں کہ بھائی ہم بھی بجلی بنا کے بزنس آتے ہیں اچھا بزنس ہے کریں اس کو بجائے اس کے کہ یہ فالتو میں پلوٹے خرید کے اور بٹکوائن خرید کے اور ادر ادر کی چیزیں خرید کے آپ اپنا ٹائم اور پیسے بنواد کر رہے ہیں اچھا کام کریں جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو ثواب بھی ملے گا اور پیسے بھی ملیں گے تو یہ آپ سے گزارش تھی کرنے کی جو لوگ اینگری فیس بھیج رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لکھ دیں کہ کیوں ناراض ہیں جاکہ میں پڑھ سکوں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکوں مرشد مسعود قاضی صاحب کو آپ فیس بک پر ایڈ کر لیں اور یہ باتوں کو دوبارہ سن لیں اگر نئی سمجھ میں آئی میں مزاق نہیں کر رہا ہوں اور سیریسلی وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سنسیریٹی سے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں ان کی کام پہلے بھی دیکھ چکا ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت زبردست آدمی ہیں اللہ میاں ان کو اس مشن میں کامیاب کرے کہ وہ پاکستان کے اندر جو لوگ بجلی ون مل کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے بجلی کی مصیبت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں خود کفیل ہونا چاہتے ہیں بجلی کی کمپنی کو کٹ آف کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کام کر سکیں اسلام علیکم